بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کی پاکستان میں یونیسیف ایڈکیشنل ہیڈ ایلم کلم ٹوٹ سے ملاقات ائرکرافٹ سیلز این سرویسز لیمیٹیڈ کی پہلی پرواز گوادر ائرپورٹ پر پہنچ گئی درم راجمالی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی ایم شہی نے کہا کہ ساتھ سا اپنے کلم کے ذریعے ملک کا مستقبل سوارنے میں اپنا قلیدی کردار نہایت امانداری اور مخلصی کے ساتھ سر انجام دیں مستون میں ظلہ انتظامیہ کی منشیات کے حدوں کے خلال سخت ایکشن ایک اہم مرکزی کردار گرفتار منشیات برامد نشا کے عادی درجنوں افراد گرفتار آج ملک سکندر اور دیگر اپوزیشن اراکین ٹی این ٹی چاک پر اپوزیشن اراکین کی حلقوں میں بیجا مداخلت اور امن و امان کے سلسلے میں مظاہرہ کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں چینی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیروازیہ یفجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے آج صدر ٹی چنگ پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ریلی کے شرکہ کا وزیراعظہ ہاؤس کے سامنے پہنچ کر دھرنا اپوزیشن کے احتجاج میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے وزیراعظہ بلوچستان کی ہدایت ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظہ بلوچستان جان کمال خان کا دورہ سندگ وزیراعظہ نے سندگ منصوبے کا معاینہ بھی کیا وزیراعظہ کو سندگ میٹل کمپنی کے حکام کے جانب سے بریفنگ بھی دی گئی وزیراعظہ کے سدارت سندگ منصوبے کے امور کا جائزہ اجلاس سندگ بلوچستان کے مادنی وسائل کا اہم منصوبہ ہے سندگ منصوبے کے معاہدے کی توصیح میں بلوچستان کے حقوق و مفاد کو یقینی بنانا چاہتے ہیں وزیراعظہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ چینی کمپنی بہتر تجاویز لے کر آئی ہے متعلقہ صوباری حکوم پر مشتمل کمیٹری چینی کمپنی کے حکام کے ساتھ اجلاس منقب کرے گی صوبائی وزیراعظہ بلوچستان میر زیان لاغو نے کہا کہ اپوزیشن کا احتجار سمجھ سے بالاتر ہے یہ محض ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو حکومتی وزید کے برابر پاندر سکیمیں دی گئی ہیں صوبے کے امن اور ترقی سے خائف لوگ عوام کو نظام سے مایوس کرنا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں پورے دن سیول سیکٹری ایٹ میں صوبائی وزراء اور عوامی نمائندے عوام کے مسائل سنتے ہیں اور ان کے حل کے لیے احتمال جاری کرتے ہیں میر زیان آنگو نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں صوبے میں امن کی فضا قائم کرنے میں کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں بدقسمتی سے حفظ بے اختلاف کے جن نمائندوں کو بلوچستان میں امن حضم نہیں ہو رہا اور عوام دوست پی ایس ڈی سکیموں سے خائف یا اناثر صوبے کو پتھر کے دور میں لے جانے پر تلے ہوئے ہیں جسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا صوبائی وزیر بلوچستان سردار یار محمد رند کی پاکستان میں یونیسیف ایڈوکیشنل ہیڈ کلم چوٹ سے ملاقات ملاقات میں صوبائی وزیر تعلیم یونیسیف ہیڈ برائے تعلیم پاکستان کو بلوچستان میں تعلیم سے مطالق مسائل اور بہتری کے لیے اقدامات کی نشان دہی کی یونیسیف کی کنٹری ہیڈ برائے تعلیم ایلن کلم چوٹ کی صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کی تعلیم سے مطالق پالیسی کی تعلیم اور مکمل تعلیم کی یقین دہانی ملاقات میں صوبائی سیکریٹری محمد تعلیم سکرینڈری ایڈوکیشن غلام علی بلوچ صوبائی سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن ہاشم غلزائی بھی موجود تھے ائرکرافٹ سیلز اینڈ سرویسز لیمٹیڈ کی پہلی پرواز گوادر ائرپورچ پر پہنچ گئی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل انیس تاریخ بلوچ اور سیول ایوییشن آتھورٹری سمیت اے ایس ایس ایل کے حکام نے بھی پرواز کا استقبال کیا جو علاقے میں سیاحت کے فروغ کے سلسلے میں پہلی پرواز ہے شیڈیول کے مطابق کراچی سے ہر ہفتے میں دو ایسی پروازیں گوادر آیا کریں گی واضح رہے کہ گوادر ائرپورچ پر پروازوں کی نائٹ لینڈنگ کے لائٹ نصب کرنے کے کام کا آغاز ہو گیا ہے اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم کی دخواف پر سیکریٹری سیول ایوییشن نے ائرپورچ پر پروازوں کی نائٹ لینڈنگ کے لیے لائٹس لگانے کے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں لائٹس کے نصب ہونے کے بعد رات کے اوقات میں پروازیں بھی متوقع ہیں دیرہ مراجمہ علی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علیہ ایم شہی نے کہا کہ اس حفظہ اپنے کلم کے ذریعے ملک کا مستقبل سوارنے میں اپنا قلیدی کردار نہایت امانداری اور مخلصی کے ساتھ سر انجام دیں دیرہ مراجمہ علی ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ بچوں کی بہتری کے لیے اعلیٰ تعلیم سے ان کی نشنمہ کریں کیونکہ جہاں پر تعلیم ہوتی ہے وہاں پر برائی کا نام و نشان موجود نہیں ہوتا اس حفظہ کا کام صرف پڑھانا نہیں بلکہ نئی ناصل کی تعمیر کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو صرف اسی غرص سے تعلیم کے زیور سے عراستہ کرنا ہے تاکہ وہ لکھ پڑھ کر اہل شہری بن سکے نہ اہل قوم کبھی بھی ترقیب نہیں کر سکتی ان خیالات کا اظہار انہوں نے کلسٹر ہیڈ کے منقضہ اجلاب سے خدا کرتے ہوئے کیا حکومت سب سے زیادہ بجر تعلیم اور صحیح پر خرچ کر رہی ہے تاکہ پڑھی لکھی اور صحیح مند قوم کی بہتر انداز میں تعمیر و ترقی کی جا سکے ظل انتظامیہ کے منشیات کے عدو کے خلاف سخت ایکشن ایک اہم مرکزی کردار گرفتار منشیات برامرد نشے کے عادی درجوں افراد بھی گرفتار کرنیے گئے منشیات کے عدو کو مسمار کیا گیا میڈیا پر خبر چلنے کے بعد دیپٹی کمیشنر مستونگ محبوب احمد اچکزہی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے منشیات کے عدو کے خلاف سخت کاروائی کا آغاز کر دیا دیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر لیویز افسران لیویز پورس کے بھاری نفری کے ہمراہ آج صبح ولی خان تھانا کے حدود میں قائم منشیات کے عدو پر سخت کاروائی کی گئی کاروائی کے دوران بھاری مدار میں کرسٹل شیشہ اور دیگر منشیات برامرد کر کے ایک اہم منشیات فروش یوسف کو گرفتار کیا گیا جبکہ پچاس کے قریب منشیات کے عادی افراد کو بھی گرفتار کر کے ولی خان لیویز تھانا منتقل کر دیا گیا اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان کی ہدایت احتجاج اپوزیشن کا جمہوری حق ہے بلوچستان اپوزیشن کو وزیراعلا سیکٹری ایٹ تاک رسائی دی جائے صوبے کی قبائلی روایات کے مطابق سیکٹری ایٹ سے اپوزیشن کی مہمان نوازی اور خاطر مدارت کی جائے امید ہے اپوزیشن احتجاج کے دوران جمہوری اقتدار کی پاس تاری کرے گی آج مالک سکندر اور دیگر اپوزیشن اراکین ٹی این ٹی چوک پر اپوزیشن اراکین کے حلقوں میں بے جاہ مداقلت اور امن و امان کے سلسلے میں مظاہرہ کیا بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کا وزیراعلا ہاؤس کے جانب مارج ریلی میں اپوزیشن اراکین اسمبلی موجود ارکان اسمبلی ہاتھوں میں پلیکاز اٹھائے حکومت کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے ریلی اپوزیشن لیڈر مالک سکندر کے زیرے صدارت نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے وزیراعلا ہاؤس کے سامنے پہنچ کر دھرنا دیا کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں چینی کا عادت اور عوام کے ساتھ اس پاکستان کی غیر واضح یک جہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے آج صدر دی جنگ پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چک کی وزیراعظم نے وائرس کے پھیلے سے ضائع ہونے والی قیمتی جانوں پر دلی تازیت کا اظہار کیا انہوں نے کرونا وائرس پر کابو پانے اور ان پر کابو پانے کے لیے چین کی طرف سے کی جانے والی انتھا کوششوں کی تعریف کی اور اس بات پر زور دیا کہ عوام اور حکومت پاکستان اس وائرس سے لڑنے اور اس کے خاتمے کی اپنی فیصلہ کو ان کوششوں میں چین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی سطح پر چین کی جانب سے بروقت موثر اور دوررس اقدامات کو قبول کیا جا رہا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز